دوتے کو سکھانے کے لیے ایک تو دل اور گردے کی ضرورت ہوتی ہے جو پرندہ ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے اس کو کافی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے ایسی باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا ایسی باتیں کا کسی کے پاس تجربہ ہے بھی نہیں تو اس کے وارڈ ہیں آپ لکھ لیں تو بار بار آپ ان کے آگے وہی دھراتے رہنا تو انشاءاللہ یہ بہت ہی جلد آپ کو ریزلٹ دینے لگ جائے گا آپ ان کو دو سال کے عرصے تک سکھا سکتے ہیں دو سال کا عرصہ کوئی چھوٹا نہیں ہے بقایا دو سال کے بعد یہ سو پرسانٹ توتہ نہیں سکتا ہے یہ میرا چیلنج ہے یوٹیوب پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا سے بڑا توتہ ہے اس کو سکھانے کا طریقہ کار ہے تو بالکل جھوٹ ہے دو سال سے اوپر یہ پہاڑی توتہ نہیں سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہو جہاں رہو خوش رہو اور مسکراتے رہو ویور آج ہم بات کرنے والے ہیں توتے کو ہم کیسے ٹرین کر سکتے ہیں توتے سے ہم کیسے باتیں کر سکتے ہیں اور اپنے توتے کو ہم کیسے سکھا پاتے ہیں ویور آج کی ویڈیو میں شروع کرتا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے تو مکمل جو طریقہ کار ہے توتے کو سکھانے کا انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل طور پر میں بتانے والا ہوں اچھا میرے پیارے ویور یہ آپ چیک کر لیں میرے ہاتھ کے اوپر توتہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہے پہاڑی توتہ تو اس کو ہم کیسے سکھائیں گے کافی ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ توتے کو کیسے سکھائیں گے شروعات اس کی کیسے کریں گے اور ان سے کیسے باتیں کریں گے اور یہ ہم سے کیسے باتیں کرے گا یہ ہم سے کیسے سکھ پائے گا تو انشاءاللہ جو میں آج یہ طریقہ بتا رہا ہوں جو آج میں طریقہ بتا رہا ہوں کافی یہ میرا طریقہ عزمائی ہوا ہے آپ بھی عزمائی کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا توتہ ایک مہینے کے اندر ریزلٹ آپ کو سو پرسنٹ جو ہے دینے لگ جائے گا اچھا شروعات میں جو توتے کو ہے اپنے ہاتھ کا عادی کرنا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر آپ کو بٹھانا ہوگا آپ کو ان سے باتیں کرنی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ بس آپ نے پانچ منٹ لگا لیے ہیں آپ نے دو منٹ لگا لیے ہیں آپ نے بھلے دس منٹ لگا لیے ہیں تو دس منٹ اس کے ساتھ لگا لیے ہیں تو ایسا آپ کا توتہ بلکل ہرگس نہیں سکھے گا توتے کو سکھانے کے لیے ایک تو دل اور گردے کی ضرورت ہوتی ہے تو کافی جو ہے سبر کرنا ہوتا ہے انتظار کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ پرندہ ہے پرندے اور انسان میں کافی فرق ہوتا ہے کافی زیادہ فرق ہوتا ہے کیونکہ جو پرندہ ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے اس کو کافی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری زبان بولنے کے لیے اس کو تھوڑی سی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم ان کو ٹیم دیں گے تو ایک تو ہم اس کو جب سکھیں گے اچھا میں آپ کو مزے کی بات یہ بتا دوں جو لفظ یہ سکھ جائے گا بھلے آپ اس کو جتنے ورڈ سکھانا چاہتے ہیں تیس سکھانا چاہتے ہیں چالیس پچاس آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ مردے دم تک یہ نہیں بھولے گا بلکل مردے دم تک یہ نہیں بھولے گا یہ بولتا رہے گا دوسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ مزے کی بات ہے کہ آپ یہ کوشت کریں کہ صبح صبح کے ٹیم میں جو ہوتا ہے ان کا دماغ بہت ہی فریش ہوتا ہے جیسے ایک انسان صبح صبح کافی فریش ہوتا ہے اس کے اوپر صبح صبح کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے تو یہ پرندہ بھی ایسا ہے صبح صبح کے ٹیم پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا درخت کے اوپر چڑیاں ایسی چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں صبح صبح کے ٹیم پر یہ بہت زیادہ بول رہی ہوتی ہے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو تو طبیعی سے یہ بھی ایک پرندہ ہے تو صبح صبح کے ٹیم پر ان کے ساتھ آپ کوشت کریں آپ کے پاس گھنٹہ نکال سکتے ہیں ادھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں تو صبح صبح کے ٹیم پر آپ اس کو ورڈ دیں تو وہ ورڈ جب آپ ان کو دیں گے ایک تو آپ ایسا کر لیں کہ ایک کاغذ کے اوپر لیکھ لیں کیونکہ بار بار ہم اس کو ورڈ دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہم اس کو کیا سکھا رہے ہیں کبھی ہم کیا سکھا رہے ہیں تو ایسے توتہ ہمارا نہیں سیکھتا ہے ایسی باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا ایسی باتیں کا کسی کے پاس تجربہ ہے بھی نہیں تو میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تو آپ کوشت صبح صبح کے ٹیم پر کریں ایک کاغذ کے اوپر جو اس کے ورڈ ہیں آپ لکھ لیں تو بار بار آپ ان کے آگے وہی دھراتے رہنا تو انشاءاللہ یہ بہت ہی جلد آپ کو ریزلٹ دینے لگ جائے گا دوپیر کے ٹیم بھی آپ ان کو سکھا سکتے ہیں اور شام کو ادھا گھنٹہ شام سے پہلے پہلے بھی آپ اس کو سکھا سکتے ہیں تو شام کے جو بات ہوتا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کوشت زیادہ تر نہیں کرنی کہ ان کا سونے کا ٹیم ہوتا ہے جب ان کا سونے کا ٹیم ہوتا ہے تو یہ سیکھتے نہیں ہیں جو اس کا سیکھنے کا صحیح ٹیم ٹیبل ہے صبح کے ٹیم دوپیر کے ٹیم اور شام سے پہلے پہلے تو آپ ان کو سکھا سکتے ہیں اچھا آپ کے پاس تلیم نہیں ہیں کافی بھائی ہیں ان سے نہیں لکھا جا رہا ہے ان سے نہیں پڑا جاتا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے موبیل میں آڈیو ریکارڈ کر کے بار بار اس کو وہی آڈیو آپ سنا سکتے ہیں تو ایک تجربہ آپ اس کے ساتھ ہور بھی کر سکتے ہیں کہ جس بھائی کے گھر میں توتہ کھڑا ہوا ہے تو وہ آپ دیکھیں ان کو وہ دیکھیں کہ ان کی کس کے ساتھ زیادہ لگ رہی ہے یہ کس کے ہاتھ پر زیادہ آ رہا ہے کس کی بات یہ زیادہ تر سن رہا ہے تو آپ بھی ان کو بول دیں کہ ان کو سکھائیں اس کی آڈیو ریکارڈ کریں تو کبھی بھی آپ یوٹیوب سے آڈیو مت اٹھیں کبھی بھی یوٹیوب پر آپ کسی کی ویڈیو اٹھا کر اس کو نہیں سنیں کیونکہ کبھی بھی یہ جب آپ کا توتہ ٹرین ہو جائے گا یہ بات کسی اور کی پھر سنے گا یہ آپ بھی نہیں سنے گا اس کو اپنی آواز میں سکھائیں اپنی آواز میں سکھائیں جو اس کا سیکھنے کا ٹیم ہوتا ہے چار مہینے سے شروع ہو جاتا ہے تو تقریباً آپ ان کو دو سال کے عرصے تک سکھا سکتے ہیں دو سال کا عرصہ کوئی چھوٹا نہیں ہے دو سال ہیں دو سال بہت زندگی ہے انسان کی زندگی ہے پرندے کی زندگی ہے دو سال تک ان کو سکھا سکتے ہیں جب دو سال سے یہ بڑا ہو گیا پھر آپ ان کے اوپر کوشت بھی مت کریں پھر یہ نہیں سکھے گا یہ وہی لفظ بولتا رہے گا جو سکھے ہو گئے بقایا دو سال کے بعد یہ سو پرسانٹ توتہ نہیں سکھتا ہے یہ میرا چیلنج ہے یوٹیوب پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا سے بڑا توتہ ہے اس کو سکھانے کا طریقہ کار ہے تو بلکل جوٹ ہے بلکل جوٹ ہے دو سال سے اوپر یہ پہاڑی توتہ نہیں سکھ سکتا ہے تو آپ دو سال سے پہلے پہلے آپ ان کو سکھائیں گے ایسا ہی ہرگز نہیں ہے کہ آپ چھوٹا بچہ رکھیں گے تو وہ سکھے گا نہیں آپ چار اور پانچ مہینے کے درمیان کا پٹھا لے لیں تو اس کو بہت ہی جلتی آپ سکھا سکتے ہیں بہت ہی جلتی سکھا سکتے ہیں تو ویور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بل ایکن کو پریس کریں کیونکہ جو بھی میں ایسی ویڈیو ڈالوں توتوں کی تو آپ تک جو نوٹیفیکیشن ہے یہ پہنچتی رہے کیونکہ میں اکثر یہ ٹرکس بتاتا رہتا ہوں توتوں کی کسی بھئی کا توتہ بات نہیں کرتا ہے کسی بھئی کا توتہ جانگلی پان اختیار کر گیا ہے کسی بھئی کا توتے کے بال جھاڑ رہے ہیں چاہے جتنا بھی کسی بھئی کے توتے کے بارے میں مسئلہ ہے میرے سے پوچھ سکتا ہے اور میرے سے رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ میں اس کا ضرور جواب دوں گا تو انشاءاللہ ویور دعاوں میں یاد کریں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے